سٹار پلس کے موسٹ پاپلر شو یہ رشتر کا کہلاتا ہے اسے جوڑی ایک ایسی اپ ڈیٹ آگئی ہے جو کی لیپ کے بعد کی کہانی کو بیان کرتی ہے اور کیا کچھ ہوگا کارتک اور نائرہ کی زندگی میں یہ سب بھی ہم آپ کو اسی سٹوری میں بتانے والے ہیں جہاں سب سے پہلے تو یہ جان لیجے کہ کیا حال رہا تھا بیتے ٹریک کا جس وجہ سے میکرز کو لیانا پڑا کہانی میں دو سال کلی آپ نے دیکھا تھا پچھلے ہی ٹریک میں ہو جاتی ہے شبن کی موت اور اس سے سارے صدمے میں چلے جاتے ہیں جہاں اس کا سیدھا سیدھا الزام سارے لگاتے ہیں کارتک سمیت نائرہ پر اور نائرہ ٹوٹ جاتی ہے بلکل اور اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ نائرہ کارتک سے بات کرنے کی خوب کوشش کرتی ہے لیکن اس سے کارتک ایک بات نہیں کرنا چاہا تھا اس کے بعد ہی نائرہ چلے جاتی ہے وہاں سے وہیں اگر آپ بتائیں آپ کو آنے والے ٹریک کا حال جس میں آپ دیکھنے والے ہیں دو سال کے بعد کی کہانی کتنی تشت پھری ہونے والی ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ نائرہ جہاں آپ کو دیکھے گی ممبئی میں کالج جاتے ہوئے تو سورسز کی معنی تو بتایا جا رہا ہے کہ نائرہ کی زندگی میں آنے والا ہے ایک شخص ایسا جو کہ اس کو گھما کر رکھ دے گا اور وہ کارتک کو بھلا کر جینے لگ جائے گی اپنے زندگی اس شخص کے ساتھ اور پڑ جائے گی اس کے پیار میں ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ کہانی میں یہ کیا کچھ سوچ رکھا ہے میکرز نے اور کیسے کارتک کو جب یہ سب معلوم پڑے گا تو کیسے ریاکٹ کرتا ہے وہ ان سب کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے جلدی ٹاپ نیوز کی ریپورٹ ٹاپ نیوز کی ریپورٹ